بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اسے ذہر خیال بھی کر سکتے ہیں جناب پہلا موضوع بھارت میں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ آئے تو انہیں شائننگ انڈیا دکھایا گیا وہ شائننگ انڈیا جس کے پیچھے کچھی آبادیوں کو چھپانے کے لیے دیواروں کا سہارا لیا گیا جس سے سمیل کو بھگانے کے لیے دریاؤں کا رخ موڑا گیا اور تاج محل کو پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اسے نہلایا گیا اور وہ تمام کاسمیٹک چینجز کی گئے اور یہاں تک کے بندروں کو بھگانے کے لیے کینگروز کا استعمال بھی کیا گیا تاج محل کے اردگرد یہ تھا وہ شائننگ انڈیا جو ڈالنڈ ٹرمپ کو موڈی نے دکھایا لیکن دوسری طرف ریل انڈیا بھی تھا اور ریل انڈیا میں کیا ہو رہا تھا ڈلی کے اندر کیا ہو رہا تھا اور اسی طرح کے یو پی کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ پوری دنیا نے دیکھا اور اب تو ظاہری سے بات ہے کچھ چھپ نہیں سکتی ان دو دنوں میں جس میں ڈالنڈ ٹرمپ آئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکل جبکہ یہ کہا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور خاص طور پر ڈلی میں اور ڈلی کے شمال مشرقی حصے میں اور انہوں نے احتجاج کیا کس حوالے سے جو متنازہ ترمیمی شہریت کا بل ہے اس حوالے سے جس کے مطابق صرف ہندووں کو جو تین ممالک سے آئے ان کو جو ہے وہ شہریت دی جائے گی اور باقی جو لوگ ہیں ان کو شہریت نہیں دی جائے گی اور اس کے بعد ان پی آر کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی لوگ باہر نکلے اور انہوں نے شدید احتجاج کی کیا کیونکہ شاہین باغ میں دو ماہ سے یہ احتجاج جاری تھا اور اس کے ساتھ تشدد کی کاروائیاں بھی جاری تھی لیکن ڈانلڈ ٹرم کے آنے کے بعد جب لوگ باہر نکلے احتجاج کیا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے اور ڈانلڈ ٹرم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل انڈیا کی طرف توجہ دو یہ ہے وہ اصل انڈیا جس کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ وہ جو کہ کاسمیٹک چینجز پر اپنی انڈیا ہے جس تو دو دنوں کے لیے سے جایا گیا ہے اور دکانے میں بند کرائی گئی ہیں تو ہوا یہ کہ یہ جو سلسلہ ہے پرتشدد واقعات میں تبدیل ہو گیا اور اس حد تک پرتشدد ہوا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق تقریباً تیرہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں حالانکہ ہلاکتوں کی تعداد اگر آپ ٹویٹر دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں تو کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے تو یہ کنٹرول تعداد بتائی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو سو سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور کچھ افراد ہسپتالوں میں ہیں یہاں تک سلسلہ خراب ہو چکا ہے ہندو توہ ٹولہ خراب کر رہا ہے آر ایس اس کا ٹولہ خراب کر رہا ہے بجرنگ دل کا ٹولہ خراب کر رہا ہے کہ جو ایمبولنسز جا رہی ہیں ان کو روک روک کے چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے اور جو چیک کرنے کے طریقے ہیں اگر میں سکرین کی اوپر بتاتے ہو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ کپڑے اتار اتار کے چیک کیا جا رہے ہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہیں یہ صورتحال ہے اس وقت انڈیا میں دلی میں اور کسی سیاستدان نے کچھ عرصہ پہلے کیا خوب کہا تھا کہ انڈیا کشمیر کو انڈیا بنانے چلا تھا اب پورا انڈیا خود کشمیر بن چکا ہے فاروق صاحب جو حالات ابھی اور خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ تو بہت خراب صورتحال اختیار کر چکی ہے اور میرا خیال ہے اگر یہ صورتحال کچھ دن تک ایسے ہی رہی تو پھر تو انہیں فوج بلانی پڑ جائے گی جی میرا خیال میں فوج کو تو نہیں بلانے والے لیکن میں آپ کو معاملات بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ سی اے کے جو خلاف مظاہرے وہ چل رہے تھے یہ مظاہرے دو مہینے سے چل رہے ہیں یاثر صاحب جب دو مہینے سے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا وہ لوگ وارلنٹ ہے یا نہیں ہے اور زیادہ تر دادیاں جو بگمات اس طرح کی ہواتین اور ہواتین بیسیکلی وہاں پہ زیادہ بیٹھی ہوئی تھی مرد حضرات آتے جاتے رہے لیکن آپ کو کہیں پہ بھی کوئی دنگا یا کوئی زورت زبادستی نظر نہیں آئی لیکن اس کے بعد جو ہے جب دلی کے الیکشن ہو رہے تھے تو بڑا غصہ تھا بی جے پی کے اندر کہ دلی کے اندر وہ ہار گئے اچھا بی جے پی تو ہار گئے عام آدمی پارٹی جی تھی لیکن وہ بھی بی ٹیم ثابت ہوئی ہے نرڈندر موڈی کی اب اس میں کیا ہوا کہ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے کپل مشرا اور وہ کپل مشرا پہلے عام آدمی پارٹی میں تھا اور اب اس نے جوائن کر لیے بی جے پی کو اور اس نے ایک تقریر کی سنڈے کو اور اس میں کہا کہ اگر یہ مسلمان ہٹتے نہیں ہیں سڑکوں سے تو ان کو زور سے ہٹا دو زبادستی سے ہٹا دو پہلے بھی بات کر چکے بہت سارے لوگ انوراگ تھاکو اور باقی کے گولی چلائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے تو کل صبح سے ہم نے دیکھا کہ بلوائی اتر آئے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہے وہ لوگ نہیں ہیں انڈیا کا میڈیا ہے جو ابھی بھی سوائے دو تیم اچھے چینلز کے سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا موقف مانا جائے تو وہ کہانی ایسے بتا رہے ہیں جیسے خود سیئے کے خلاف جو ٹروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں جن میں مسلمان بہت ہوں گے جن کے اندر سکھ ہیں جن کے اندر دلت ہیں وہ خود اپنی مسجدیں جلا رہے ہیں اپنے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو زمین پہ گزیٹ رہے ہیں یہ تو جھوٹ ہے نا اصل میں کیا ہے کہ سارے کے سارے شہر میں یہ سب لوگ پھیل گئے ہیں اور یہ نہیں دیکھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ اس شہر میں موجود ہے میرے خیال میں ایک میسج بڑا کلیر تھا بی جے پی کی طرف سے ساری دنیا کو بتانے کیلئے ایک میسج یہ تھا کہ چاہے تم یہاں آؤ چاہے ہم وہاں جائے لیکن ہمیں لیکچر نہ دینا ہم اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے ماریں گے ٹھیک ہے دوسرا جو معاملہ تھا وہ بھی بڑا حیبت ناک ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ڈانلڈ ٹرمپ وہاں موجود ہیں کل چلے جائیں گے آج جو رات کو ابھی آدھے گھنٹے میں چلے جائیں گے اس کے بعد انہوں نے کہنا کیا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے تو کہا ہے ٹھیک ہے جو کرنا کرو تو ہم تو اسی کی پالیسی کو چلا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے تو یقینا یہ بات کہنی تھی انڈیا میں کھڑے ہو کے کہ یہ جو معاملہ ہے ترمیمی بل کا اور شہریت کے بل کا یہ میں درندر مودی پہ چھوڑتا ہوں ایک طرف تو یہ عام سا بیان لگتا ہے کہ جی وہ اس کا ملک ہے اور اپنے ملک کی باغ دور اور اپنے معاملات کو وہ خود دیکھے گا دوسری طرف ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کو احساس زمداری بھی دلا رہا ہے کہ بھائی تم پرائم منسٹر ہو انڈیا کے تو کچھ خوش کے نہ ہن لو اگر تمہارا کیپٹل تمہارا جو سے کہتے ہیں کیپی سینٹر وہ جل رہا ہے اس کے اندر ہی صورتحال کرفیو والی ہے بیشتر حصوں میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہو چکا ہے تو پھر تم کیا بات کرتے ہو بزنس کی اور کیا بات کرتے ہو ٹریڈ کی آپ دیکھیں ان کے دفاعی معایدے تو ہوئے جیسے امریکہ کا فائدہ ہوا لیکن ٹریڈ کا جو باہمی تجارت ہے اس کا ایک معایدہ بھی نہیں ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ کا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ انڈیا کے اوپر وہ نہیں رہا جو ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے جو آل اوٹ امریکہ جائے کرتا تھا انڈیا کی سپورٹ میں اب امریکہ اپنے مفادات کو بھی دیکھ رہا ہے خطے کے مفادات کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ وہ زبان نہیں کسی صورت بول رہا جو انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ بولے کمنگ بیک ٹو جو کہ دنگے اور فسادات ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو ہندو توہ ٹولا کر رہا ہے اب دیکھیں کہ جہاں روکنے کی بات ہوتی ہے جہاں ریٹ آف تا سٹیٹ ہے وہ کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی جنہوں نے مارنا ہے وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنی مرضی سے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں ایک شخص کے بارے میں میں پڑھا تھا کہ وہ بتا رہا تھا کہ وہ جنازے سے اپنی چچا کو دفنا کے واپس آ رہا تھا اپنے والد کے ساتھ کہ اسے روکا گیا اور اسے نام پوچھا گیا تو اس نے اس در سے کہ اگر میں مسلمان نام بتا دوں گا تو یہ مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں گے اور دیگر حربیں استعمال کریں گے تو اس نے اپنا نام تبدیل بتایا تو اس کے بعد جب انہوں نے اس پہ لاتھی چار شروع کیا تو اس نے صحیح نام بتایا تو اس پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ شخص جو ہے اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا یہ تو صورتحال ہے کہ وہاں پہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ مسلمان ایک فوٹوگرافر یہ بتاتا ہے کہ وہ ان علاقوں میں گیا فوٹوگرافی کرنے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے صحافی ہیں جو کہ اس طرح کے بیلاگ بات بھی کر رہے ہیں بابانگے دہل بھی بول رہے ہیں ان صحافیوں میں سے یا ان فوٹوگرافر جنرلسٹ کے اندر وہ شخص بھی موجود تھا وہ اس نے جانے کی کوشش کی تو اسے ایک ہندو نے پکڑ کے ٹیکہ لگا دیا اور اس نے کہا کہ اب ہندو جاگ چکا ہے یہ الفاظ تھے اس کے جو وائس آف امریکہ اردو سروس کے کوٹ کیے ہوتے ویب سائٹ کی اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہندو جاگ اٹھا ہے تو یہاں تک صورتحال خراب ہو چکی ہے اور اس وقت میں خاص طور پر جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ شاید آرمی کو نہیں بلائیں گے وہ عمد شاہ نے ایک سٹیٹمنٹ جو دی تھی کہ اگر آرمی آئی تو پھر شاید واپس نہ جائے لیکن جو صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے شاید آرمی کو اس لیے بھی نہیں بلا رہے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں دو ہزار دو کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں میسیکر کرنا چاہتے ہیں اور اچھی بات فاروق صاحب یہ ہے کہ دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے مل رہا ہے تجیعوں میں مل رہا ہے آرٹیکلز کے اندر ہمیں یہ جو دلی کے اندر ہو رہا ہے اس کا جو صورتحال یہ ہے اس کی سٹوری جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے جی اچھا کیا آپ نے سارے کی سارا اس کے کانٹیکس دے دیا لیکن میں ساتھ آپ کو بتاؤں آپ نے کیونکہ بات کو شروع کیا تھا ڈانلڈ ٹرامپ کی آج کی پریس کانفرنس سے تو اس کے اندر بھی اتنی زیادہ انسیکیورٹی کی ان کے حالت کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ڈانلڈ ٹرامپ انڈیا میں آیا ہے تو وہ انڈین میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے کیوں نہ کرے کیونکہ اگر کیا اور اس سے کشمیر کا پوچھ لیا گیا تو پھر کیا ہوگا وہ تو کہے گا میڈییشن تو پھر ساتھ ہوگا موڈی تو اس کے بعد وہ کھلی اڑ جائے گی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پبلک سٹیٹمنٹ کے اندر کہیں پہ بھی کوششن آنسر نہیں رکھا پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرامپ بھی ڈانلڈ ٹرامپ ہے انہوں نے کہا کہ جی میں امبیسی میں جاؤں گا اور وہاں پہ بات کروں گا اور وہاں پہ انہوں نے کی لیکن اس کے اندر بھی پہلا جو معاملہ تھا محصوف نے فرمایا کہ آج کے دن میں بڑا خیال رکھ کے بات کروں گا کنزروٹیولی کروں گا کیونکہ بات کا بتنگڑ بنتے یہاں پہ دین نہیں لگتی اس کے بعد انڈینز نے بار بار کوشش کی پاکستان پر سوال کرنے کی پہلی دفعہ میں نے دیکھا انہوں نے دائم بائیں کی بات کر کے ختم کر دیا یعنی کہ ذرا سمجھ جاؤ بندہ بن جاؤ لیکن پھر انہوں نے کہا تو انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کر دی اس کے بعد جو آپ نے خاص طرف پر اس کے معاملہ کی بات کی ہے یہ سی اے کی تو اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے جب بائلیٹرل ٹاک کی ہے تو اس کے اندر یہ ریلیجس فریڈم کے بارے میں ہم نے بات کی اور یہاں اچھا مناسب نہیں لگتا اور یہ جو سی اے والا معاملہ ہے یہ اس پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ ان کا انٹرنل ہے لیکن امید ہے کہ وہ صحیح بات کریں گے تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے انڈیکیٹ کر رہا ہے اور باقی سب کچھ جہاں تک بات ہے میڈیا کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انکرز تقریباً سارے بکے ہوئے ہیں میڈیا اونس سارے بکے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ریپورٹر بچارہ بڑی محنت کر رہا تھا اتنی زیادہ انہوں نے ریپورٹنگ کی ہے اور زلیل ہوئے مار کھائی ہے گلی لگ گئی ایک صحافی کو تو یہ ہے کوئی کالر آگے کالر آگے جی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہا تعریف کروائی گا جناب جناب کیا کہیں گے میں دو باتیں کروں گا ایک فرق صاحب سے بات کروں گا ایک یاسر صاحب سے بات کروں گا پہلی یہ کہ چونکہ ساری دنیا سپر پاور کے لیگر کو دیکھتی ہے لہٰذا صدر ٹرمپ کا بھارت میں پاکستان کی تاریف کرنا موزی کے پلیلیس گرانے کے لیے کافی ہے کیونکہ یہ کسی عام ملٹی لیگر نہیں تھے اس بات پر اب انڈیا کی میڈیا میں بھی رونا وائرس شروع ہو چکا ہے پھر یاسر صاحب سے بات کروں گا ٹرمپ نے نو مرتبہ سالسی کی پیش کر چکا ہے اب سپر پاور کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی ذمہ داری ہے کہ امن کی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دونوں فریقین کو امن کی کلچین کرتے ہوئے آٹھی کلچین سکتر اور سنتیس ایک وہ پہلے والی پوزیشن پہ لیا ہے بہت بہت شکریہ جی میرے خیال میں یہ بات آپ نے بہت امدہ کی لیکن دنیا ذرا تھوڑا سا ہم بلیک انڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں ہر ریاست کے پاس کوئی طاقتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے دوسرے کے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں امریکہ کے پاس کافی طاقتیں ہیں لیکن اس وقت انڈیا کے پاس جو ہے وہ ساری دنیا کو چاہیے اور وہ ہے پیسہ تو اس وجہ سے اتنا زیادہ سخت کی سمکی سٹیٹمنٹس نہیں آتی ہیں لیکن جو تھیٹر انہوں نے دلی میں لگایا ہوا ہے اور جتنے اثرات ہیں کہ یہ معاملہ سے دلی میں تھمے گا نہیں اب آپ کو دوسری ریاستوں کے سی ایمز کا بھی نظر آنا شروع ہو گیا جو کہتے ہیں کہ جو بھادت ماتا کی جائے نہیں کہے گا تو اس کو بھادت کو چھوڑنا پڑے گا تو جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ایسے معاملات بنتے ہیں تو پھر تو ساری دنیا تو تو کرتی ہے ٹھیک ہے جی کالر نے جوائن کے بات کر لیتے ہیں سلام علیکم تعریف کروائیے جی سلام علیکم میں شریع عرف ذل بات کروں مانسرہ سے والگمہ السلام جی فرمائیے کیا کہیں گے جی میرا کوسٹن یہ خان صاحب سے کہ اس وقت جو ایڈیا کے اندر سٹوریز جو نظر آ رہی ہیں جیسا کہ یہ گلشتہ قبل کچھ دن قبل جو یہ واقعات پیش آئے ہیں ایڈیا کے اندر تو یہ جو ہندو سپرمزم ہے یہ دے بے دے جو اس میں تیزی آ رہی ہے اور سیکنڈلی ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم انٹرنیشنلی فیل نہیں ہو چکے یہ چیز دنیا کو انسیگیٹ کرنے کے لیے صحیح ہے یہ سوال تھا پتہ نہیں آپ نے اس کا رٹا لگایا بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا دنیا میں کیسے ہم فیل ہو گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی انڈیا کے اندر یہ تباہی ہو رہی ہے پاکستان کیسے فیل ہو گیا دنیا میں تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ لیا کریں نہیں لیکن آپ کا سوال اس لیے اچھا ہے میں ایک بات کہوں گا آپ کا سوال بڑا انٹریسٹنگ ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ شاید آج انڈیا کا چینل اس نہیں دیکھ رہے تھے جتنی دفعہ نرندر موڈی کے ساری ڈانلڈ ٹرم نے یہ کہا ہے نا پاکستان اچھا ہے اور عمران حان کے ساتھ میری کیمیسٹری ہے اور کشمیر پہ میں میڈیائشن کرنے کو تیار ہوں اس کے بعد انڈیا جو وہ بکاؤ میڈیا ہے نا جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں موڈی کا گودی میڈیا اس کے اندر لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یار جو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے والے معاملات تھے وہ کہاں رہ گئے اور آپ تو لگتا ہے کہ انڈیا کو آئیسولیٹ کر لیا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں ماضی میں جب بھی امریکن سطر آتا تھا تو چھے چھے ساتھ ساتھ دن رہتا تھا بہت جگہوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتا تھا اور واوا کر کے بڑے آرام سے رہتا تھا اور بڑی بڑی ڈیلے کر کے آتا تھا اب امریکہ کا جو صدر ہے اس نے صرف اپنے ملک کے لیے فائدہ اٹھا ہے وہ چلتا بنا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاسر صاحب کی بات سے میں گری کروں گا کہ انڈیا کا اگر گند رس رس کے نکل رہے اور پیپ نکل رہی ہے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس کے اندر پاکستان کا کیسے قصور ہے بھائی یہ تو ساری دنیا کا اندھے پن کی بات ہے نا کہ اگر دنیا نہیں دیکھتی ہے لیکن ایک بات بتا دوں جب تعفن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر دنیا نوٹس لیتی ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا اس انظار میں ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ذرا نکلے تو صحیح یہاں سے دلی سے اور انڈیا چھوڑ کے جائے تو اس کے بات کریں گے کیونکہ آج کے دن مجھے تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ بلوائیوں کے ذریعے امریکن ڈیلیگیشن کے پر اٹیک کرا دے جی یایسر صاحب بلکل چھیک بات ہے پاکستان کی جانت ایک ایفرٹس کی بات ہے جناب تو دنیا کا مجھے کوئی ایک فورم بتا دیں ٹیواز فورم میں نا ایکانومی کی بات ہوتی ہے ایکنومیس کی بات ہوتی ہے وہاں جا کر بھی پرائیم منسٹر آپ کا کشمیر کی محمودہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں یون جی اے دنیا کا کوئی فورم اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ بات نہ کی اور جہاں پہ پاکستان کی نمائنگی نہ کی اور جہاں پہ ہندو توا کوئی ایکسپوز نہ کیا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جناب پاکستان نے اس طرح ایفرٹس نہیں کی اب دنیا کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہندو ایکسٹریمزم یا ہندو توا کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایکینا ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم سوال کیا کریں تو تھوڑا سا یعنی اپ ریٹلی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الزام نہ داغ دیا کریں کی جناب یہ پاکستان کی جانب سے پاکستان کی جانب سے کاروائی نہیں کی گئی فاروق صاحب معاملات جو ہیں ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو شمالی حصے ہیں جن میں موچ پور ہے جعفر آباد ہے چاند باغ ہے کاراول نگر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف دس علاقے ہیں وہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ عمل میں آ گیا ہے تو صورتحال اگر دیکھیں تیرہ بندے ہلاک ہو گئے ہیں اور مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے دو سو افراد زخمی ہیں تو یہ صورتحال یہاں رکے گی تو نہیں اب امید شاہ کے یہ کہنا کہ جناب ہم فوج نہیں بلائیں گے یہ باقی معاملات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ نہ صرف ڈلی میں ابھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے ڈلی کا نظر آ رہا ہے پھر یوپی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ علی گرڈ والا معاملہ بھی اب آپ کو پتا ہے علی گرڈ میں سیکیورٹی انہوں نے ڈبل کر دی ہے کہ اس کے بعد جو ہے علی گرڈ کے اندر جو ہے یہ معاملہ پوٹے گا اور وہاں مسلمان نکلیں گے باہر اور وہ بات کریں گے سی اے کے اوپر بھی ان پی آر کے اوپر بھی کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ زیادتی کی ہے ہندو طوا حکومت نے اور وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے تو اب یہ ایسا سلسلہ ہے ان کا وہ کہتے ہیں بوتل کا ایسا جن ہے جو ان سے ان کے قابو سے باہر نکل چکا ہے اب یہ واپس لانا ان کے بس کی بات نہیں ہے جیسے پرائیم منسٹر عمران خان اکسر کہتے ہیں کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنے آپ کو گلی میں بند گلی میں گسید دیا ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہندتوائی جنڈا انڈیا کے اندر فالو کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے بند گلی میں تکیل دیا ہے جی یعصر صاحب دوہزار تیرہ چودہ میں میں نے ایک آلم لکھا تھا جس کے اندر نرند موڈی کیونکہ اس وقت تک کینڈیڈیٹ بن چکا تھا تو میں نے خاص طرح پر ایک چیز کا بان کیا تھا پہلے کالر آگے ہیں ان کو لے لیجی بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے تو تعرف کر رہے گا بانکم اسلام حمد آسف ملوکہ بات کر رہا ہوں کا پریزیڈنٹ انڈیا میں جا کر وہ زبان بول رہا ہے جو پاکستان نے بولنی تھی وہ میسیج کنوے کر رہا ہے جو پاکستان کنوے کرنا چاہتا تھا اور اس نے افیکٹیولی کنوے کر کے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ امریکہ بھی اس کو ماننے پر تیار ہو گیا ہے کہ واقعی ہی کشمیر میں انڈیا ظلم اور جاتی کی انتہا کر رہا ہے اب قویسٹن میرا یہ بنتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے یہ تمام کابشیں جو ہیں یہ ہندوستان والوں کے لیے کہاں تک اثر انداز ہوں گی کہاں تک یہ افیکٹیو ہوں گی چلیں بڑی مہربانی مجوکہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا امپیکٹ اتنا تھا کہ انہوں نے دنیا میں انڈیا کا حالانکہ انڈیا کی بڑی سوفٹ پاور ہے انڈیا کا جو بیانیا تھا اس کے تحس نحس کر دیا اور انڈین گورنمنٹ کو ایکسپوز کر دیا ہے اچھا دوسرا آج کے دن آپ نے صحیح فرمایا جو میں سوچ رہا تھا نا مجوکہ صاحب وہ یہ تھا کہ اگر ساڑھے تین عرب ڈالر اب خرچے ہیں انڈیا نے اور ہیلیکاپٹر تو لیے لیے لیکن اصل میں یہ تھا نا کہ امریکہ کے صدر کو لے کر آؤ اور اس سے طریفے کر آؤ تو میں سوچ رہا تھا اگر یہ اتنے پیسے بھاڑوے جھوکے جا رہے اگر یہ کشمیر کے اوپر تھوڑا سا انصاف کریں اور امن کرنے کو تیار ہو جائے ہم جا کے تمہاری تعریفیں کر دیں گا اور بتاؤ یار کیا چاہیے کشمیر والے لوگوں کو رائٹس چاہیے نا لیکن ان لوگوں کی عقل ہے معوف یہ لوگ کسی کی بات سنیں گے نہیں اور اس وجہ سے یہ تیہ ہے کہ اس کا جو بھی ڈراما چل رہا ہے اس کا ایک لوجیکل اینڈ آئے گا پھر معاملات ہتم ہوں گے جو یاسر صاحب میں آپ کو بات بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ دوہزار تیرہ اور چادہ میں میں نے کولم لکھے اس کے اندر میں نے کہا کہ نرٹندر موڈی کی جو رائز ہے شوک این اور کی بنیاد پہ ہے کہ اگر بندے مارو گے تو تم اوپر آ جاؤ گے آپ نے اس کو ریوارڈ کر دیا ہے تو اگر اس کے بعد ہوگا تو مزید مارنے والے لوگ اس سے میچ کر کے یا اس سے اوپر آنے کی کوشش کریں گے اب وہی ہو رہا ہے کہ ایک سائٹ پہ یوگیا دتنا جو بشت نام کا بندہ ہے دوسرا پرگیا تھاکر اس طرح کے اور لوگ آگئے ہیں جو سارے چاہتے ہیں امید شاہ کہ وہ ہر چیز امید شاہ تو بالکل ہمیشہ سے اس کا گولم رہا ہے نا نرٹندر موڈی کا لیکن اس وقت ان تمام چیزوں میں جس طرح سے یہ لوگ ریائکٹ کریں اور جس طرح سے یہ حرکتیں کریں اس کا لوجیکل ریائکشن نکلے گا جو کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ ریڈیکل ہے یار ایک اشاریہ چار عرب لوگ جو ہے وہ اتنے ریڈیکل ہوئی نہیں سکتے در کے بیٹھے ہو تو اور بات ہے لیکن اگر آپ سب کے ساتھ یہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے ہوگا آج کے دن جو خبر میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اٹھتے سے چالیس بندے اس وقت تک مر چکے ہیں دلی کے اندر اور جو ہسپتالوں میں ہیں وہ بھی ادموئی حالت میں آئے تھے تو ان کی بھی کوئی حالت بچنے کا چانس نہیں ہے اللہ رحم کرے لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہر اگلے دن جو ہے نا اس کا رییکشن پوری انڈیا میں ہوگا پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی حرکتیں بھی پوری انڈیا میں پھیلیں گی یا تو یہ سیول وار بنا دیں گے پھر فوج آ جائے گی یا پھر اگر انہوں نے کسی طرح سے دو چار ہفتے اس کو کنٹرول کر بھی لیا تو اس کے بعد انٹی سی اے اور این آر سی اور اب جو دلی میں ہوا ہے اس وارلنز کے خلاف مزید جو پھر ٹیسٹ ہے وہ پوری انڈیا میں بہت بڑے لیبل پہ پھیلیں گی بلکل ٹھیک بات ہے اور شہر میں سکول بھی بند ہیں میٹروز بھی بند ہیں اچھا یہ سارا جو سلسلہ یہ چل رہا ہے پاکستان ہم لوگ اس پہ فیکچول بات کر رہے ہیں کوئی اپنی طرف سے گھر نہیں رہے انٹرنیشنل میڈیا سے ریسرچ کرتے ہیں وہاں سے ہم خبر اٹھاتے ہیں اور پھر اپنی ناظرین تک بات پہنچاتے ہیں تھاکہ کسی قسم کا جو بائس نیس کا جو پہلو ہے وہ سامنے نہ آئی یا انڈیا کو جو لوکل میڈیا ہے انڈیا ٹوڈے بھی اس حوالے سے کافی بات کر جاتا ہے اگر جو ان کی عمد کو میں داد دیتا ہوں اس حوالے سے دوسری جو بات ہے فاروق صاحب یہ ہے کہ ان کا ایک طبقہ ہے جس کو اپوزیشن کہتے ہیں جو نام کی ہے بالکل بھی اب اتنا بڑا آپ دیکھیں کرائسیس سیچویشن پیدا ہو گئی ہے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں کہیں ایسا تاثر نہیں دیا گیا کہ جناب کہ مودی صاحب آپ کیا کام کر رہے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں دلتوں کا قتل عام کر رہے ہیں اقلیتوں کا قتل عام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی انڈیا کے اندر ہو کیا رہا ہے اپوزیشن جو جمہوریت ہیں جو سے کہتے ہیں جمہوریت کے اندر اپوزیشن جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے لیجسلیشن سے لے کر اور پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن اور قوانین کی ہوتی ہے اس کے اندر بھی بڑا اہم کردار کرنا ہوتا ہے انہوں نے انڈین اپوزیشن کہاں پہ ہیں انڈین اپوزیشن کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا ہے اگر بیان آتا بھی ہے اتنی محتاط انداز سے بیان آتا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو بچا کے آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے کام خراب ہو جائے لگتا ایسا ہے کہ یا وہ سیاسی مسئلہت کا شکار ہیں یا انہیں اپنی جان کلالے پڑے ہیں نہیں انڈیا کی جو ایلیٹ ہے نا جی وہ انتہائی منافق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آج کے دن آر ایس ایس بڑی بھی ہے تو اس کی وجہ اندرہ گاندی اور ان کے سپوت اور پھر ان کے سپوت ہے ٹھیک ہے جتنا سسٹیمیٹکلی اندرہ گاندی نے خود اسٹیوشنز کو کمپرمائز کرنے کی کوشش کی وہ آج پتا چلتے لیکن اس کو چھوڑ دے راہل گاندی نے جو ٹویٹ کی ہیں ایک تو نظر نہیں آیا کہیں صرف ٹویٹ کر کے آرام سے بیٹھ گئے گھر پہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی جو تاقید ہے وہ کس کو ہو رہی ہے ان بچاروں کو جو مار کھا رہے ہیں ان کو نہیں ہو رہی ہے جو مار رہے ہیں اربان کیجری والا بھی یہ چاہ رہا ہے نہیں ہاں وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ جو سی ایم ہے دلی کے ان کی کہانی سنیں جمنا کی پرلی سائیڈ پہ سارے کے سارا وارلنس ہو رہا ہے اور آپ ہے سی ایم اور آپ اس سائیڈ پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیئے you don't even have the cottage to enter the area بے کل چھیک ہے جی کالر نے میں جوائن کیا ہے سلام علیکم تعریف کروائی گا جی سلام علیکم علیکم السلام جی کون سب کھان سے فرق بھئی کیا حال ہے اور یاسر بھئی سلام علیکم آپ کو عدیل بات کر رہا ہوں سعودیہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے تو میں اپنے پرائیم لیسٹر عمران خان کو بہت زیادہ مبارک جینا چاہوں گا کہ ان کی خارجہ پالیسی بہت اچھی جا رہی ہے جس سے انڈیا کا جو چہرہ ہے نا وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے آج انڈیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے مجھے پرسنلی بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ اٹھارہ سال انیس سال پاکستان میں جو جنگ لگی اور جو سازشیں منافقوں نے اور انڈیا نے جو کی تھی اس کا آج دیکھ لیں انڈیا میں کیا بری حالت ہو رہی ہے اور تیسرا میں ایک آخری بات بولوں گا ہمارے میڈیا کو چاہیے کلیر اچھا اچھا سب دکھایا کریں عوام کو مایوز نہ کیا کریں جیسے انڈیا کا میڈیا کرتا ہے بڑی مہربانی جناب انڈیا کا حالات کے اوپر خوشی کرنا تو میرے خیال میں بہت ضبط بات نہیں ہوگی ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں مسلمان بھائی ہیں انسان تو ہیں نا یار جو بھی ہوں اگر مسلمان نہ بھی ہوتے تو باقی بھی تو انسان ہیں نا تو انسان کی موت کے اوپر انسان خوشی کیوں منا ہے اس وقت تک تو نہیں جب وہ دشمن نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمارا میڈیا اچھی اچھی باتیں کرے پھر انڈیا کا میڈیا بھی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور اس وجہ سے وہاں پہ ظلمہ زیادی زیادہ دب جاتی ہے اور وہ آپ نظر نہیں آتی ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ ٹھیک ہیں میرے خیال میں ہمارے میڈیا جو کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو لے کر آنا پڑے گا لیکن بہرحال میڈیا کا کام تنقید کرنا ہے اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا جہاں تک یعصر صاحب آپ بات کر رہتے ان تمام چیزوں میں تو اس وقت جو معاملات نظر آ رہے ہیں جس طرح سے بلوائی آئے ہوئے ہیں جس طرح سے سارے کا سارا ہو رہا ہے خاص طرح پہ کجری والد صاحب جو ہے وہ ایک سائٹ پہ بیٹھ گئے اور جتنے بھی سیکولر لیڈرشپ ہے ٹیلیویجن پہ آکے تاقید کر رہے ہیں اور کن لوگوں کو کر رہے ہیں جو بیچارے مارے ہوئے ہیں مرے ہوئے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کل تم ہم سے ہماری شریعت چھین لوگے تو ہمیں کم از کم یہاں پہ بھو کرتال کرنے کا یہاں پہ بیٹھنے کا تو حق ہے لیکن ان کو تاقید کرتے ہیں انہی کی وجہ سے آج کے دن انڈیا اس حالت تک کا ہے انڈیا کی اس وقت میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایکانومی ہے اور جیسے جیسے ایکانومی پھٹتی ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ بلوائی پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ چار بندے آکے ایک جہاز کو تو یا ایک جگہ کو ہسٹیج کرائیسس بنا سکتے ہیں لیکن جب پورے پوری وہ ائرپورٹ یا وہ بیلڈنگ کھڑی ہو جائے تو پھر وہ ہسٹیج کرائیسس نہیں چلتا بہت عرصہ اس وقت اٹھ ایکچیلی ہسٹیج کرائیسس انڈیا کی عوام جب زیادہ تنگ ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ نہیں بچے کالر نے جوائن کی جی اسلام علیکم جی تعریف کروائی گا سلام علیکم سر علیکم سلام کون سب کان سے زیادہ زحمان صاحب فرق خان صاحب پہلے تو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے تو پوری دنیا میں اجادر ہو چکا ہے برکل لیکن ایک شکوا مجھے ہے آپ پہ جو جہاں پہ پر پروگرام کرتے ہیں کشمیر کے مسئلے میں جی بھائی آپ کی کال جو ہے میرے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے یا خیم رہ گئے ہیں آپ انچی ہے بات اس کے بعد دوبارہ کوشش کریں انڈیا کے ایک شاعر ہیں جی اور اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں ڈاکٹر راہت اندوری وہ ہندوتوہ حکومت کے خلاف اور ان کو آئینہ دکھانے کے لیے یادے تولہ رکھتے ہیں کمال رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک شاعر بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدبیں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑے ہی ہے تو وہی بات جو کچھ دیر پہلے عدیل صاحب نے کی تھی سعودیہ سے کہ ہمارے گھر میں جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی بلوچستان میں اپنے جو ہے وہ سپائس کے ذریعے انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی آج اپنے گھر میں یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی گھر میں اگر اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اگر آپ شیشے کی گھر میں رہتے ہیں تو دوسرے کی گھروں میں آپ پتھر نہیں مارا کرتے تو بلکل عدیل صاحب نے بھی اس پرسپیکٹیف سے بات کی ہے اور بلکل ٹھیک بات کی ہے لیکن جو خوشی کا پہل ہوئے میرے خیال ہے وہ ہم نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجڑا وی ٹر جانا تو اس لیے کبھی کسی انسان کی جانے کے اوپر یا ان کی حلاکتوں کے اوپر ہم اس پر خوشی نہیں کر سکتے یہ تو بات تہہ فاروق صاحب ایک اور معاملہ ہے ہم اپوزیشن کی بات کر رہے تھے ہم نے میڈیا کی بات کی کہ میڈیا کامپرومائزڈ ہے اور تاریخ دان جب یہ بات لکھے گا کہ جی میڈیا نے جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا جب مسلمان بلک بلک کے سڑکوں پہ مر رہے تھے اور کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں تھا اس وقت میڈیا کیا کہہ رہا تھا اور وہ انہی کو دوچ دے رہا تھا تو دوسری تیسری طرف جو ہے وہ عدلیہ کی بات بھی کی جائے گی ان کی عدلیہ اس قدر کامپرومائز ہو چکی ہے اور میں کچھ عرصہ پہلے یہ پڑھا تھا جب پرائم منسٹر نے ہندو طواہ کی بات کی اس کانسپٹ کی بات کی تو ہمیں بھی اتفاق ہوا کس چیز کو دیکھنی کی ضرورت ہے اور دیکھیں اس کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ فاروق صاحب کے ان کی جو ارگنیزیشن ہے جو رسس ہے جو مدر ارگنیزیشن ہے اس کے اندر ان کے گروپس ہیں جو ہر کمیونٹی میں ہر فیلڈ میں چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو چاہے وہ انٹرناشنل ہو انہوں نے اپنے لوگ اس کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں تو ہم یہ بات کسی شک کے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ ادریہ کے اندر بھی اور وقلہ جو ان کی وہاں پہ کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی ان کے اپنے لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بلکل وہ کہتے ہیں نا وہ قانون اندہ ہوتا ہے ان کا قانون اندہ بھی ہے بہرہ بھی ہے گنگا بھی ہے سب کچھ ہے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور ان کی سپریم کورٹ بلکل خاموش بیٹھی ہے ایڈوانی آپ کے یاد ہوگا ڈیپٹی پرائم منسٹر ہوتے تھے اور خاص طرح پر اسی نے رتھ یاترہ کی تھی جس کے اوپر بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا بعد میں اس کے ساتھ ہی ٹھہرا ہوا تھا نرٹ اندر موڈی بھی اس وقت لیکن یہ جو یہ ہے نا ایڈوانی اس نے اپنے زمانے کے بارے میں کہا تھا جب وہ خود ڈیپٹی پرائم منسٹر تھا کہ میڈیا کو کہا گیا کہ تم جو ہے نا جھکو they were asked to bend they chose to crawl انہوں نے رینگ نہ پسند کیا زمین کے ہوگا اچھا یہ جو رینگنے والا معاملہ ہے نا جی اس کو ذرا سمجھئے آپ خاص طرح پر کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ planted ہوں گے یہ بات تا ہے کہ ملینز میں نہیں ہے کروڑوں میں رسز کی سپورٹ ہے آپ نے بجرنگ دل کی بات کی اس کی برانچ ہے جس کو کہتے ہیں اس کی ایکچول جو مدر آرگنائزیشن ہے اس کو وی ایچ پی کہتے ہیں ہندو پریشت اس کا کہتے ہیں کہ دس کروڑ تو اس کی ممبرشپ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اور پھر ہاں اگر آپ کے یاد ہو وہ جو سمجھوتا والا وہ تھا کرنل پروہت تھا وہ فوجی تھا اور لیکن وہ ابھی نہ بھارت کا ایک ممبر تھا جو کہ ایک تیررڈیسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ انسپارڈ ہے آر ایس ایس سے تو اس کا مطلب یہ لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں لیکن زیادہ امپورٹن بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے زیادہ تر لوگ بکے ونی ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں ان کا جو یہ کرال کرنے کی ایبرلیٹی ہے نا یہ زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت جو انڈیا کی جو ڈیشری ہے جس طرح یہ کرال کر کے دکھا رہی ہے آپ کو میرے خیال میں ڈوب کے مجھانے والی بات ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو اس پورے برے سغیر میں کونسٹیوشنرلزم کی بات کرتے تھے آپ کو یاد ہو گوگوئی کے ساتھ اور ایک زمانت تھا ان کا گوگوئی کا آپ کو یاد ہو رنجن گوگوئی ہاں جی خاص طرح پہ وہ انکھیں دکھاتا تھا پہلے ایک دن کہا کہ جو ہے نا یہ رفیل والی ساری کہانی کو میں ٹھیک کر دوں گا اور نکال لوں گا اگلے دن کسی نے آکے سیکسل حراثمنٹ کا کیس کر دیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس بندے کی کمر نہ رہی اس کی بیک بون نہ رہی تو اس وقت انڈیا کے جتنے بھی جمہوریت کی ڈیفنیشنز تھی آپ نے آپوزیشن کا کہا آپوزیشن ختم پارلیمنٹ پارلیمنٹ نہ تو سی اے کو روک پائی نہ اینار سی کو روک پائی ختم میڈیا میڈیا اس کا بھی اگلے مہینے ہو رہا ہے نا الیکشن راجہ سباگہ آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے بندر تماشا اکالتے ہیں کہ تم ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہو بزنسمن سارے کے سارے لوٹ خسوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور اس لیے ناٹندر موڈی پسند ہے کہ اس کی وجہ سے ساری چیزوں کو لوٹا جا سکتا ہے اچھا پھر عدالتوں کا آپ نے خود فرما دیا انڈیا کے پاس بچا کیا ہے انڈیا کی خوبصورتی کہا جاتا تھا کہ اس کی وائٹالیٹی اس کی وٹائٹی میں ہے اس کی جو دیورسٹی میں ہے اور اس ساری دیورسٹی کے اندر اب جو امید شاہ کہتا ہے کہ صرف ہندی زبان استعمال کرو ناٹندر موڈی جا کے کہتا ہے ٹرم سے کہ دیکھو کتنی زبان ہیں وندے ماترم بولو ہاں وندے ماترم بولو اور وندے ماترم جا ہے اس کا وہ ٹیسٹ ہے جیشری رام وندے ماترم اور یہ تیسرا بھارت ماتا کی جائے اگر تم نہیں بول سکتے ہو تو تم ہندو ہو ہندو نہیں پاکستانی ہو تو اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ سمجھیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا عذاب انڈیا کے اوپر کیا آئے گا اور وہ جو عذاب ہے یہ کینسر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے گھٹنے کا نام نہیں لیتا اس پہ ظلم کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپریل کے اندر سری نگر میں اور جمعو میں انویسمنٹ گلوبل انویسمنٹ جو ہے وہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس پہ تو ہسی آتی ہے اور کیا آ سکتا ہے کہ اپنا ملک تو سمحالہ نہیں جا رہا اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جہاں پہ یہ لوکل انتخابات کروا نہیں سکتے سکولوں میں بچے بجوا نہیں سکتے لوکلز کو موف کروا نہیں سکتے دکانیں کھلوا نہیں سکتے وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گلوبل سمیٹ کروائیں گے یہ تو بہت بڑا لطیفہ ہے آج کا ایک جملہ بول دوں آپ کی اجازت سے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے کی سارے پاکستان میں بھی اتر آئے کہ ماضی میں جب حکومت کرپ نظر آتی تھی تو جو دیگر طاقتور طبقے تھے ان کو چوڑیاں بھیجی جاتی تھی اس وقت انڈیا کے جو پاورفل طبقے ہیں ان کو چوڑیاں تو بھیج دیجئے اس وقت چوڑیاں بھیجی جناب بلکل صحیح بات ہے اور چوڑیاں بھی سٹلیل کیونی چاہیے کانچ کی نہیں اگلا ٹوپک جناب ہمیں شامل کرنا ہے ایران کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے یہ تشویشنا خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ کرونا وائرس کا سلسلہ وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ان کے جو صحت کے وزیر ہیں وہ بھی اس کی زیر اثر آ چکے ہیں اور اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ وہ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اب معاملہ یہ تھا کہ کل تک کی اطلاعات کی مطابق تقریباً دس سے گیارہ افراد جو ہے وہ کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے تھے لیکن اب یہ ہلاکتوں خدشہ بڑھ رہا ہے علاقہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک علاقے سے بڑھ کر دوسرے علاقے میں جا چکا ہے شاید کپیسٹی کا ایشو ہے کنٹرول کا ایشو ہے ابھی تک ڈائیگنوزز کا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو کارنٹین کرنے کا ایشو ہے کہ ابھی کارنٹین نہیں کیا گیا پروپرلی جیسے چائنہ میں کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ افغانستان کے اندر بھی جہاں پہ کچھ مذاکرات کوئی مفاہمت کی بات چل رہی ہے وہاں پہ بھی کچھ کیسے سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کے اور اگر ہم چائنہ کی بات کریں تو پچیس سو سے زائد افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں چائنہ کی دفتر خارجہ نے جو گیان جاری کیا ہے اس کے مطابق چائنہ اپنی بھرپور کوشش کر کے کارنٹین کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاہم اس حوالے سے کوئی علاج یا کوئی اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انٹی وائرس کسی قسم کا کوئی ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا دعوے بہت ہیں اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز نے دو مارچ کو ملکوں کے سائنٹسٹ نے دو مارچ کو اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے کیونکہ یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ یہ صرف صحت تک معاملہ نہیں رہا یہ معیشت کو بھی متاثر کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی معاملات ہیں موبیلٹی کو بھی متاثر کر رہا ہے اشیاء کی جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہے تو دیگر جو پہلو ہیں وہ اس کی وجہ سے جو ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے تو فاروق صاحب یہ جو معاملہ ہے اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے کل ہم نے ایک پہلو پہ بات کی تھی جس میں پروپیگنڈا ایک آئیمنٹ تھا لیکن اس کے ساتھ جو ریالٹی ہے جس میں ایران کے حوالے سے خبر آ رہی ہے پاکستان نے پہلے ہی پرکوشنی میز لیتے ہوئے اپنے بارڈر کو ایران کے ساتھ سیل کر دیا اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی کیا کہ جو ظاہرین یہاں سے جاتے ہیں ایران ان کے جانے پہ بھی فیلحال پبندی لگا دی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن صورتحال تشویشناک ہے جی ابھی اب سے کچھ تھوڑی دیر پہلے جو ہے فباد شدری جو ہماری منسل فرسائنس ہے انہوں نے انانونس کیا یہ بات کہ تئیس ممالک سے سائنس دان آ رہے ہیں دو مارچ کے ان کے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کے اندر سٹریٹیجائز کریں گے کرٹونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہے وہ کیسے لڑنی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ کرنا ہے جو ایران کا آپ نے کہا ایران کی حرلت اتنی زیادہ پریشان کن ہے کہ پرسون تک آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جو ڈیپٹی ہیلتھ منسٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نہیں نہیں کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے آج انہوں نے یہ خود بتا دی ہے کہ وہ خود بھی کرٹونا وائرس پوزیٹیو ہے ان کو بھی ہو گیا ہے تو اس وقت جو معاملات ہیں پاکستان کی طرف سے پریکوشن لینا ظاہرین کو روکنا بورڈر کو بند کرنا یہ میرے خیال میں اس وقت ایک عقلمندی کی زمانت ہے میں دیکھ رہا تھا کہ شہری تیمان صاحبہ اور دیگر ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدانے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں لوگوں کو لے کے آنا چاہیے اور ہمارے شہری ہیں ہمارے شہری ضرور ہیں لیکن یہ بات جات رکھئے گا کہ اصل میں کارنٹین کا کانسپٹ کیا ہے یا پھر کسی کو کہیں روکنے کا کیا ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو وہ وہیں پہ رک جائے موو نہ کرے کیونکہ موو کرے گا تو اور لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے گا پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو انکیویشن کی پاور ہے نا جی کٹونا وائرس کی وہ یہ ہے کہ یہ لگنے کے بعد آثار ظاہر ہونے سے پہلے یہ دوسروں تک پہنچ سکتی ہے اوروں کو بھی لگ سکتی بلکل چھوٹ کی طرح تو اس کی وجہ سے اگر مجھے میرے اندر اثرات ظاہر نہیں بھی ہوئے and I came in کانٹیکٹ with somebody who had کٹونا وائرس تو میں کیریئر بن سکتا ہوں اور میں خود بھی بیمار ہو سکتا ہوں تو ان تمام چیزوں میں precaution بہت ضروری ہے مجھے پتا ہے کہ میں بھی ایک شہری کے طور پہ ایسی کسی جگہ پہ پھرس سکتا تھا لیکن یقین مانیں اگر میں وہاں ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ مجھے لگ گیا تو میرے پیاروں کو نہ لگے جی یا سلسل ملکل صحیح بات ہے اور جو quarantine کا آپ نے contract بتایا اس کو اگر اس کی base کو دیکھا جائے تو ایکینا ہم being muslim بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی وبا پھوٹ پڑے تو اس جگہ جانا نہیں چاہیے اور اگر جس جگہ پہ موجود ہوں وبا وہاں پہ پھوٹ پڑے تو اس جگہ سے اس وقت تک نکلنا نہیں چاہیے جب تک کہ الہات ٹھیک نہ ہو سکے normalize نہ ہو سکے تو میرے خیال ہے کہ عقل کی دلیل بھی یہی ہے باقی چیزیں بھی یہی ہیں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر جو بار بار بات کی جاتی ہے یا تو ایسا ہو کہ پاکستانی students کو چین کے اندر ignore کیا گیا ہو اور ایسی کچھ خبریں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ تو پاکستان میں آ رہی ہیں ان کی پیغامات تو محصول ہو رہے ہیں اس پہ تو پابندی نہیں ہے ان کا جو وی چیٹ ہے اس کے ذریعے پیغامات تو محصول ہو رہے ہیں اس میں اگر کوئی ایسا پیغام ملا ہو کہ کسی ایسے بچے کو یہ کرونا وائرس سے کوئی متاثر ہوا ہے تو اس طرح سے علاج نہیں کیا جا رہا چائنا کے اندر اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو پھر یقین تشویش کی بات ہے لیکن ایسا فروغ صاحب کوئی ایک کیس بھی نہیں آیا مجھے اتفاق ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ چائنیز کے ساتھ کام ایک پروگرام ہے اس سسلے میں میں کام کرتا ہوں ان کے ساتھ تو اس حوالے سے جو میرے کانٹیکٹس ہیں میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے ایک ویڈیو بھی ایسے نہیں ملی جس کی وجہ سے یہ تشویش ہو کہ ہمارے بچوں کو وہاں پر خیال نہیں رکھا جا رہا اور سلسلہ جو ہے وہ تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے دوسری جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہماری اپنی کپیسٹی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہاستہ جیسے اب ایران کے اندر معاملہ ہوا انہوں نے لائے یا ایران میں کوئی شخص آیا جس سے یہ معاملہ آگے بڑھا اور پھیلا اب وہ ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ایران کے اندر کافی حد تک تشویش پائی جاتی ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے اس کا کیونکہ ابھی تک تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی دوائی اس کو دریافت نہیں کیا گیا کہ جس کی وجہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کا تدارک کیا جا سکے اس کا خاتمہ کیا جا سکے تو دنیا پریشان ہے اس کے کافی پریشانی کا سلسلہ ہے لیکن اس کا بہترین طریقہ کم از کم یہی ہے کہ ابھی ہم اسے کنٹین کریں اسے روکیں اور روکنے کا وہی طریقہ ہے جو چین نے اپنایا ہوا ہے اور چین نے ایسے ہی اپنایا ہے کہ ان شہروں کو کارنٹین کر دیا ہے جس میں وہان سر فیرست ہے ہوبے جو سوبہ ہے اس کو بھی کر دیا گیا اور جہاں جہاں انہیں اطلاع ملتی ہے وہ اس شخص کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے مخصوص ہسپتالوں میں لے کر آتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے اور وہ سہتیاب ہو اور تقریباً پچیس ہزار کے قریب یہ ڈیٹا جو چینیز فارم منسٹری ہے اس کی جانب سے شیئر کیا گیا پچیس ہزار کے قریب لوگ ریکاور کر چکے ہیں اور ریکاور کر کے اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں جی میرے خیال میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ یہ وبا کیسی ہے ایک تو یہ بالکل نہیں ہے یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں دوسرا اس کا ابھی تک اطلاج نہیں ہے اس کی تشخیص بھی ہمیں بھی بعد میں منگانا پڑا اس کا سامان کیونکہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھا کٹس ہاں جی کٹس جو ہے پہلے ہم سیف اور سیف جی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بات کی تھی لیکن ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو اور کون کون سے ممالک ہیں جہاں پہ یہ باپا پھیل گئی ہے اٹلی کے اندر اچھا خاصا کرائیسس ہوا ہوا ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کے اندر اچھا خاصے کارٹنٹین ہوئے بیٹھے ہیں اسی طرح سے اگر آپ بات کریں مسلمان ممالک آپ نے اٹران کی بات کی دیگر ممالک میں بھی پھیل رہا ہے میڈلیست کے اندر بھی میڈلیست کے اندر ہے اسی طرح سے کینیڈا امریکہ کے اندر بھی اس کے کوئی نہ کوئی کمپوننٹس پہنچے ہوئے ہیں اگر آپ صرف یہ جان لیں کہ کنیکٹوٹی کیونکہ چین بڑا کنیکٹڈ تھا اور اگر وہیں سے آیا ہے اگر چین پیشنٹ زیرو ہے تو اور کہاں کہاں تک یہ پہنچ گیا اب ان تمام چیزوں کو تو اگر آپ دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو ہاورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ایک ریپورٹ لکھی ہے جس کے اندر اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تھمے گا نہیں اور یہ ستر فیصد دنیا کے عبادی کو انفیکٹ کرے گا اگر یہ معاملہ واقع خدا نہ ہزتا اس لیول تک ہے تو آپ کو اس وقت بہت زیادہ پریونشن پہ زور دینا ہوگا کہ کسی تک پہنچے نہ یہ یاد رکھیں گے پچھلے دنوں آپ سنڈیوں کی اور دوسری بابا کی بات کر رہے تھے ہاں ٹیڈی دل کی بات کر رہے تھے ہم نے ایفریقہ میں سنا تھا کہ وہاں سے شروع کرتے 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 ہمارے تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں اور یہ تمام مسائل جو ہے یہ پہنچ سکتے تو اس کے لیے اپنی ریاستت کی سپورٹ اور جتنا زیادہ ہو سکے یہ اس طرح کی پریونشن کی کوشش ہے ان کا سپورٹ کرنا ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے جی اور یقیناً کرونا وائرس کے حوالے سے ہم مزید بھی آپ تک اطلاعات پہنچاتے رہیں گے ہمیں بھی تشویش ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہمارے چینی بھائی جو ہیں جن کی حلاکت ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بھی غم میں ہیں اور پاکستان اس حوالے سے ایک جہتی کا اظہار بھی کرتا ہے اپنی چائنیز بھائیوں کے ساتھ اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے جس طریقے سے انہوں نے پاکستانی بچوں کو اس کی کیر کر رہے ہیں اور وہ سہتیاب بھی ہو رہے ہیں یہ کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اگلا جناب ٹاپک پاکستان کی سپر لیگ کے حوالے سے ہے پی ایس ایل کے حوالے سے ہے جناب پی ایس ایل کا سیزن فائف شروع ہوا جاتا ہے اور اس کے میچز بھی جاری اور ساری ہیں کچھ نئے کلاری بھی آ گئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ جو برینڈز ہیں یہ جو فرانچائزز ہیں وہ اپنے بھرپور طریقے سے آ گئی ہیں فاروخ صاحب اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کلاری جو ہے بغیر کسی کنڈیشنیلٹی کے وہ پاکستان آ رہے ہیں پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جو انٹرنیشنل کلاری فارنرز جو ہوا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اگر میچز دبائی میں شارجہ میں کھیلے جائیں گے پاکستان سے باہر کھیلے جائیں گے تو ہی ہم ان میچز کا حصہ بنیں گے لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ تمام میچز کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے اور ان میچز کا جو حصہ بن رہے ہیں وہ فارن پلیئرز بن رہے ہیں جو بہت خوشائن بات ہے اور یہ اس بات کی بھی غماز ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کورڈی کا ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ پی ایس ایل کے میچز بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ ون ڈے بھی ہو رہا ہے یہاں پہ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ ٹی ٹونٹی فارمٹ کی بھی میچز کھیلے جا رہے ہیں جی بالکل صحیح ہے میرے خیال میں سب سے پہلے تو پاکستانیوں کے اس بات کی مبارک کہ پاکستان میں اس طرح کی ایونٹس ہو رہے ہیں اب کوئی یاد ہوگا جب پی ایس ایل شروع ہوا تھا تو سوائے ایک دو میچز کے ہم کنسی کو لا نہیں سکتے تھے یہاں پہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیمیں اور اس کے اندر پلئیرز نہیں آئیں گے اور پھر یہ ہوا بھی صحیح کہ ایک ٹیم بہت زیادہ میرے خیال میں کوٹا کی ٹیم جو تھی وہ بہت اچھی جا رہی تھی اور پھر جب پاکستان میں آئے تو اس کے بعد کیونکہ اس کے زیادہ تر پلئیرز ڈیفیکٹ کر گیا تھے تو دے کرمبلڈ اور ویری کوکلی کرمبلڈ اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کو تو اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان میں امن و امان بھی آ گیا اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ بھی واپس آئے گی نیشنل کرکٹ بھی واپس آ جائے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے آج اکی ہے نیشنل کرکٹ کب بھی آئے بھائی سب کچھ آئے اور آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم بالکل انڈ کو دیکھ کے واپس آئے ہیں ٹھیک ہے جو جس کو کہتے ہیں باٹم کو دیکھ کر آئے ہیں تو اس ملک کے اندر جو کپیسٹی ہے تو فائیڈ بیک اس کے تو میرے خیال میں بلائد لینے کا جی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر روز ہیروزم کی نئی مثالیں لکھی جاتی ہیں بس یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے پورے پورے پروسیسز کو ریارگنائز کرنا ہے اور وہ کرے یہ موجود حکومت ان تمام چیزوں میں خاص طرح سپورٹس میں جیسے ہوتا ہے کرکٹ کے اندر اور دیگر سپورٹس کے اندر پاکستان کا جو فوٹ ہولڈ ہے اور نے صحیح فرمایا کہ کبڑی بھی آگئی پاکستان میں ورلڈ کپ آیا تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے we can really bring the international sports back to پاکستان اچھا ایک چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی برینڈز اب انٹرنیشنل ہو رہی ہیں پی ایس ایل جو ہے اس کے جو فرنچائز کے مالک ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے اب عربوں کے مالک بن چکے ہیں اس کے جو کھلاری ہیں ان میں جو پوٹینشل ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا کہتے ہیں وہ سٹارز بن چکے ہیں اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں اور جس کی وعی سے ہماری ٹیم کے ہماری ٹیم کے اندر اس حد تک جو ہے وہ پوٹینشل آ چکا ہے کہ ہم ہر ایک شعبے میں سٹریندھ حاصل کر چکے ہیں چاہے وہ بیٹنگ کا ہو بالنگ کا ہو اور فیلڈنگ میں تو ہم ایک این بہت محنت کی ضرورت ہے اور ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ جی پی ایس ایل کے میچز اس فارمیٹ کے جاریوں ساری رہیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے اور اینڈ پہ کوئی بھی اگر جیتا ہے تو جیت پاکستان کی ہوتی ہے جناب اور اس کے ساتھ ہی آسر احمان فاروق پتافی کیپٹل ویوکی ٹیم کے امرا آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ نکبان